موسیقی رومی کے کلام کی رہنمائی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے انسان کے لیے خودشناسی کی قیفیت اور عادت انسان کے لیے خودشناسی کی ضروریت ہر علم سے زیادہ ہے بڑھ کے یوں کہنا چاہیے کہ علم کی بنیاد خودشناسی پر ہے ہم جو علم بھی رکھتے ہیں ہم چیزوں کا جو شعور بھی رکھتے ہیں وہ خودشناسی کی تفسیر ہے تو انسان اپنے شعور کی صافت میں بھی نامکمل رہ جاتا ہے اپنے آپ سے بے خبر رہ جاتا ہے اور اپنے وجود کے احوال میں بھی ادھورہ رہ جاتا ہے اپنی خودشناسی کو اپنا حال بنائے بغیر اپنا عمل بنائے بغیر اور اپنی سائیکی کنڈیشنز کی بنیاد بنائے بغیر تو ہمیں گویا اس کے لیے آمادہ ہو کر مومی کے کلام کی سہر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے سمام مسائل کو حل کر سکنے والی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب اس کی ذرا سی تفسیر کر دیتے ہیں کہ خودشناسی کے حدود کیا ہے خودشناسی سے مراد کیا ہے جنیا کی ہر تحضیر میں تاریخ کے ہر دور میں انسانوں نے پائی جانے والی ہر روایت میں اس چیز کو یا جس سوال کو سب اسے بھنیادی حیثیت بھی جاتی رہی ہے کہ اپنے آپ کو کیسے پہچانا جائے یعنی وہ جو ٹیلپی وغیرہ کے آثار ہیں قدیم ترین جو روایتیں محفوظ حادث میں ہم تک پہنچی ہیں مثلاً اپکاوکل گامش بغیرہ جو ہزاروں سال پرانے ہیں ان میں بھی یہی مشترک ہے یعنی تمام تحضیبیں اپنے سہن کی تعمیر جس طرح آدمیوں کا ایک افراد کا ایک ذہن ہوتا ہے اسی طرح تحضیب کا بھی ایک ذہن ہوتا ہے تو تمام تحضیبی ذہنوں میں سب اسے بھنیادی منصوبت ہر نو دائی سے اپنے آپ کو پہچانو یعنی قدیم ترین ہندو تعلیر سے قدیم ترین جینی تعلیر سے غلص تمام تحضیبوں کی جو اساسیات ہمارے سامنے ہیں ان سب میں یہ چیز مشترک ہے کہ لوگ دائی سے اپنے آپ کو جانو خود کو پہچانو مطلب ٹیلی کے مندر پہ یونان میں فیسا غورس کے باقیات میں اس طرح کے قدبے ملے ہیں جن پر یہ تحریر ہے وہ بھی اپنی اپنی زمانوں میں کہ خود کو پہچانو تو انسان جس علمی نشب و نعمہ میں رہنا چاہتا ہے انسان جس وجودی تسلسل کو جن پراتی اور اجتماعی اسکیل پر پر قرار رکھنے کا ذمہ دار ہے اس کی بنیاد اسی ایک چیز پر ہے یعنی خود شناسی پر تو جتنا آدمی کے شغور میں خود آدمی واضح اور روشن رہے گا اتنا اس کے شغور میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ اپنے غیر کا علم حاصل کر سکے تو اگر پنجپے کی دو استلام یا نفسیات کی دو استلاموں کو کام میں دا کر بات کہی جائے تو وہ یہ ہوتی کہ آبجیک کا علم سبجیک کے علم کے بغیر ناممکن ہے یہ مطلب کلیہ ہے یہ اصول ہے اور شاید ہر آدمی یہاں پنسفے وغیرہ کا تاجبہ علم نہ ہو تو سبجیکٹ اور آبجیکٹ سے مراج ہے آدمی اور دنیا یعنی آبجیکٹ شیئے کو کہتے ہیں جس پہ ذہن اپلائی ہوتا ہے اور سبجیکٹ میں کو کہتے ہیں سبجیکٹ آدمی ہے آبجیکٹ دنیا ہے تو ہمارے ذہن اور ہمارے شہور کی کلینیکل بنابط ایسی ہے کہ ہم خود کو جان لینے کے نتیجے میں دنیا کو پہچان دیں دنیا کے علم میں خود شناسی کا جوہر مرکزی حیثیت سے کار فرما رہتا ہے بنکہ یوں کہنا چاہیے کہ جتنا ہمیں اپنی مارفت نصیب ہوتی ہے اتنا ہی ہمیں دنیا کا علم حاصل ہوتا ہے دنیا کے علم کی مقدار بھی خود شناسی کی مقدار کے مطابق ہوتی ہے اور اس کا مییار بھی خود شناسی کے مییار سے مماثلت رکھتا ہے کہ جتنے میاری طریقے سے ہم اپنے آپ کو جانیں گے اتنی ہی گہرائی کے ساتھ اتنی ہی بلند اسی میار کے ساتھ ہم دنیا کو پہچانیں گے تو یہ اصول ہے اور یہ فطرت شعور ہے کیونکہ شعور خود شعوری کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا یہ دوسرا نکھتا ہے یعنی شعور خود کو جانے بغیر اپنے آبجیکٹ کا تجزیہ نہیں کر سکتا یہ واضح نہیں با کہ جو ہمارے اندر چیزوں کا علم ہے اس علم کا بنیادی مادہ وہ علم ہے جو ہم اپنے باہر میں رکھتے ہیں ہم چیزوں کے اندر اتنی ہی گہرائیوں میں اتر سکتے ہیں جتنی گہرائیوں میں ہم خود شناسی کے معاملے میں اپنے اندر اتر سکتے ہیں تو خود شناسی جہاں شناسی کے حضور متعید کرتی ہے یہ ایک بات اور دوسری بات یہ مطلعہ اس کو تھوڑا سا اور اوبجیکٹیفائی کر کے کہیں دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کیا ہے کا ہر جواب انسان کیا ہے کے سوال کے جواب کے نتیجے میں مراہم ہوگا ہے یعنی دنیا کیا ہے کی ہر صورت انسان کیا ہے کے مسئلے پر غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے تو گویا علم اپنے آپ کو جان کر اور اپنے آپ کو جاننے کے انداز میں دنیا کو پہچاننے کی کوشش کا نام ہے تو سب سے جو شعور میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تصورِ انا تصورِ خودی میں کا ادراک یعنی شعورِ ایک سادہ سلیٹ کی طرح اگر فرض کر لیا جائے تو اس سلیٹ پر جو پہلا لفظ لکھا جاتا ہے وہ لفظ ہے میں پھر اس میں کی حیثیت اس بیج کی ہوتی ہے جس بیج سے علم کا پورا جنگل پیدا ہوتا ہے پورا جنگل پکتا ہے تو اب میرے خیال میں یہ بات واضح ہے کہ خودشناسی کی حیثیت اوریجن کی ہے جس اوریجن سے دنیا کا علم یا اپنے غیر کا علم جنریٹ ہوتا ہے صورت پکتا ہے اس کے حدود مقرر ہوتا ہے اس کا مزاج مقرر ہوتا ہے تو ہمارا چاہے تصورِ خدا ہو چاہے تصورِ کائنات ہو کوئی اور بنیادی تصور ہو وہ دراصل ہمارے تصورِ انا اور تصورِ انسان کی تفصیلی تشکیل ہے کیونکہ اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کو اس لیے سمجھنا چاہیے کہ ہم اس پروجیکٹ اس مضمون کی اہمیت کا ادراک اور احساس کریں کہ اپنے آپ کو جان لینے پر ہی سب کچھ موقوف ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خود سے غافل ہو کر دنیا کے حقائق کو جاننے کی کوشش بھی کر سکیں کیونکہ خود آپ اپنے یہ جو انا ہے یہ خودی جو ہے یہ وہ مستقل پوزیشن ہے جس پوزیشن پر شعور اپنے آپ کو کھڑا کر کے اپنی طرف بھی نکاح کرتا ہے اور دنیا پر بھی نظر ڈالتا ہے یعنی انا جو ہے وہ شعور کی بنیادی ترین ساخت ہے یہ انا کے موقف پر کھڑے ہوئے بغیر دنیا کا مطالعہ نہیں کر سکتا یہ انا پر کھڑے ہونے کی حالتی ہی میں کسی چیز کے علم کو حاصل کرنے کی درست پوزیشن لیتا ہے تو شعور ہر معاملے میں اپنے ہر فیل میں اپنی ہر حرکت میں انا کی پوزیشن لے کر چیزوں کو دیکھتا ہے اور یہ ایک یہ کوئی نظریاتی یا دس و براتی بات نہیں ہے یہ ایک کلینکل بات ہے تو ہمارا جو یا کسی بھی تہذیب میں پیدا ہو جانے والے کسی بہران کی اساس اصل اور بنیادی سبب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس تہذیب کے تصور انسان میں کوئی بنیادی رخنا پڑ گیا ہوتا ہے تہذیب کے زوال کی سب سے یقینی حالت اور سب سے قطعی سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مخصوص تصور انسان اس کے لیے قابل قبول نہیں رہ جاتا جو تہذیب اپنے تصور انسان کو کمپرومائز کر لیتی ہے وہ اپنے اقدار اور اپنے تصورات کے نظام کی حفاظت نہیں کر سکتی تو جیسے کہ جس بہران سے ہم ملکی سطح پر نہیں بلکہ ملی سطح پر امت کی سطح پر گزر رہے ہیں اس بہران کو اس بہران کو سمجھنے اور اس بہران سے نکلنے کا درست راستہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے تصور انسان کو بازیاب کروانے کا عمل کریں یہ عمل کیے بغیر زوال کی جس تغیانی نے ہمیں تنکہ بنا کر اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں یعنی تنکے کو بھی اگر معلوم ہو جائے کہ میں تنکہ ہوں ایک تنکہ بھی اپنے تنکہ تنکہ ہونے پر اسرار کرے تو دنیا کی کوئی تغیانی اسے بہا نہیں سکتی تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تصور انسان کو ایک فنکشنل انداز میں کنٹین کیے رکھنا چھوڑ دیا ہے ہم اپنے تصور انسان سے دست بداری کی حالت میں ہیں اور یہی ہمارے موجودہ بہران کی سب سے گہری سب سے مستقل اور سب سے بنیادی وجہ ہے تو گویا اب ہمیں خود شناسی کے تھیم کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اس جذبے اور اس ارادے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تہذیب کے احیاء اپنی تہذیب کی بقا اپنی تہذیب کے سروائیول کا سامان کر رہے ہیں یعنی خود شناسی کا موضوع ایسا ہے کہ اگر ہم اسے آمادگی یک سوئی اور اس کی اثر اندازی کو قبول کرتے ہوئے سنیں اور اس کو اپنے اندر جگہ دیں تو اس کے نتیجے میں ہمارا یہ بہران جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ تصور انسان کے کمپرومائز ہو جانے کی وجہ سے مسکم اس کے خاتمیں اور ازالے کا ایک خوس آغاز ضرور ہو سبتہ ہے